جیسے انسان اپنے ظاہر کو سمارتا ہے لباس کے ذریعے اچھے پرفیون کے ذریعے اچھی کٹنگ کروا کے فیشل کروا کے اپنے آپ کو یہ ظاہر ہے جو خوبصورتی لگتا ہے انسان کی اصل خوبصورتی اس کا باطن ہے اور باطن میں سب سے خوبصورت چیز خیال ہے صحیح یعنی اگر آپ کے پاس خیال نہیں ہے اور آپ کا خیال حسن خیال نہیں ہے آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے آپ کریٹیو نہیں ہو آپ کا مائنڈ تعمیری نہیں ہے آپ کا برین جونس ہے وہ تعمیری ایکٹیووٹیز کو ریلائز نہیں کر سکتا یا آپ کے پاس تعلیم ہونے کے باوجود اختہ ہونے کے باوجود طاقت ہونے کے باوجود شعور نہیں ہے اور شعور کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پہچان نہیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے سو میرا ماننا یہ ہے کہ نساب کے علاوہ کتاب شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے نساب کے علاوہ کتابیں میں ماضی میں چانگتا ہوں تو وہ تمام کتابیں جو نساب کے علاوہ پڑی سینکڑوں ہزاروں میں شامل ہیں اور میں ہمیشہ پرائیڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے گھر میں برطن پتہ نہیں کیسے ہوں گے لیکن کتابوں کی لائبریڈی بڑی شاندہ ہے اور وہ کتابوں کی شاندہ لائبریڈی ایک دن میں نہیں بنی اس کو بنتے ہوئے بائیس سال لگے بائیس سالوں میں کتابوں کی لائبریڈی میں میں دیکھتا ہوں تو وہ کتابوں کی انسپریشن نے میری لائف بڑی بدلی کیسے؟ بڑی ایسی کتابیں تھیں جن میں آٹو باگرافیس تھیں بڑی ایسی کتابیں تھیں جس میں نئی سوچ تھی بڑی ایسی کتابیں تھیں جو میرے لیے تحریک کا سبب بنی بڑی ایسی کتابیں تھیں جنہوں نے مجھے ریلائز کروایا کہ دنیا میں جینا کافی نہیں ہے دیلوں میں زندہ رہنا اس سے بڑا کام ہے سو آپ کی زندگی میں وزڈم وہ بنتا ہی کتاب سے آپ ذرا عزمان کے دیکھئے تاریخ کے بڑے بڑے نام جن کو ہم سکرات بکرات اور ابن خلدون بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں آپ لیتے ہیں کتاب کی برسے زندہ ہے افکار کی برسے زندہ ہے اگر ان کے افکار زندہ نہ ہوتے تو آج وہ زندہ نہ ہوتے جی بالکل ٹھیک اچھا سر مجھے بتائیے کہ بعض اوقات ہم ایسے بھی سٹوڈنٹ دیکھنے ایسے لوگ دیکھنے ایسے بچے دیکھنے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں پی ایش ڈی کی ہے لیکن تربیت ان کی بات ان کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ اس کی کیا وجہ ہے کیا یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں کوئی ایسی اچھی بات اچھی چیز نہیں پڑھ باتے اور کوئی عادت ان میں اچھی نظر نہیں آتی نہ کوئی ایمپلیمنٹیشن میں نہ ان کی بات میں نہ کوئی سی اور چیز میں دیکھو یاد رکھو اگر ہمارا پڑھانے والا نساب تک محدود کرے گا بچوں کو کوئے کا مینڈک بنائے گا رہی سہی قصر پوری کر دی نوٹس نے اور باقی کی قصر جو ستیہ ناس ہوا وہ خلاصوں نے کر دی بلکل ٹھیک مجھے بتائیے گا کہ آپ کتاب خلاصہ پڑھنے والا عدیب کیسے بنے گا اس نے ریل لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہے اس نے لٹریچر کا خلاصہ پڑھا یعنی آپ نے اکس کبھی اکس کر دی آپ نے ملاوٹ اتنی کی یعنی ایک بندے نے ساری زندگی نخالص دودھ پیا ہے اور اس کو آپ اصلی دودھ کی پہچان اس سے کروانا چاہیں وہ کیسے کر سکتا ہے ایک ایسا بچہ جو نوٹس کے دم قدم سے چلا اور اسے بتائیے گیا کہ نوٹس نمبر دلوائیں گے ایک ایسا بچہ جو خلاصے کے دم قدم سے چلا اور اسے بتایا گیا کہ خلاصے کے بغیر زندگی نہیں بدلی جا سکتی آپ اس سے توقع کریں کہ کل کو وہ معاشرے میں لٹریچر پڑھنے گا کوئی تحریکی انسان بنے گا خلاصہ نمبر دلانے تک کافی ہے تحریک کا سبب کبھی نہیں بن سکتا صحیح کہا جاتا ہے شاہ جی کہ بندوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے لیکن بندوں کی بات کی زندگی بہت ہوتی ہے تو وہ جو بات ہے وہ جو سوچ ہے کتابیں پڑھنے سے آئیں گی صرف یا کمیونٹی کا بھی فرق پڑتا ہے آپ کی پیر پرشیر کا بھی فرق پڑتا ہے آپ کی تربیت کا بھی فرق پڑتا ہے جو آپ کو گھر سے مل رہی ہے دیکھو سوسائٹی کا جو ایک ہوتا ہے کلیکٹیو کانشیس کہ پوری سوسائٹی فکری طور پر ذہنی طور پر کہاں پہنچی ہے مافی کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان میں ایجوکیشنل ٹرینڈز ہیں ہی نہیں آپ کی ہمسایہ ملک انڈیا جس کو دشمن ملک بھی آپ کہتے ہو آپ کی ہمسایہ ملک میں کتاب پڑھنا بہت زیادہ ہے کتاب چھپتی بہت زیادہ ہے کتاب پڑھی بھی بہت زیادہ جاتی ہے آپ چھوٹی سی مثال لے لیجیے پرسنل ڈیویلپمنٹ سیلف ہیلپ پہ انہوں نے بقاعدہ کام کی ہے انہوں نے لوگ پر ڈیوز کی ہیں اور اس وقت وہاں پر ایک جائنٹ انڈسٹری بن چکی ہے یوتھ جن کو فالو کرتی ہے اور وہ یوتھ کے فالو کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی بڑی تعداد لوگوں کی پوزیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے سو یہ ذمہ داری جو انسیہ تعلیم کے نظام کی بھی ہے معاشرے کی بھی ہے اور معاشرے کے اس کولیکٹیو کانشیس کو بلڈ کرنا کہ خدا کے بندوں گھر میں ٹی وی بڑا ضروری ہے گھر میں فریج بھی بڑی ضروری ہے ایک بڑی گاڑی بھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک لائیبری بھی ہونی چاہیے کتاب جب تک ایک کامن مین کی نیڈ نہیں بنے گی میں نہیں مانتا کہ پاکستان بنے گا بلکل ٹھیک اچھا شاہ جی آج ہمارا معاشرہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں ہم ہمیشہ ایکسٹریم چیزوں کو فالو کرنے کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایک بچہ جو بہت زیادہ پڑتا ہے اسی کے مقابلے پہ آپ دیکھیں گے وہ بچہ جو پڑھنے کی شوق کی نہیں ہے پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے ایک بچہ جس کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں اسی کے مدے مقابل میں آپ وہ بچہ دیکھو گے جو زیرو ہے اور زیرو ہوتا بھی ہے آگے اپنی زندگی میں کیا سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی اس نہج کو کیوں پہنچی ہے یہ مراحل کیوں آئے وجہ کیا ہے کاؤز کیا بنی ہے ادم برداشت کی ایک اور وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مطالعہ کی کمی ویژن کی کمی ایک سپوئیر کی کمی جو بندہ جہاں دیدہ ہے آپ جہاں کو آنکھوں سے دیکھو یا کتابوں سے دیکھو دونے کمال کی باتیں کہ آپ نے کتابوں کے ذریعے بھی دنیا دیکھی ہے آپ نے آنکھوں کے ذریعے بھی دنیا دیکھی ہے آپ جب تک کتاب کی طرف سوسائٹی کو لاتے نہیں آپ امید کرتے ہو سوسائٹی میں برداشت آ جائے گی کیسے آئے گی ایک بندے نے کبھی نئے انداز سے سوچا ہی نہیں ہے اس کو کسی کتاب کے ذریعے یا کسی نے مطارف ہی نہیں کرایا کہ ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے اور ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے جب وہ سوچنے کی انداز کو بہتر نہیں کرتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی سوچ جو کہ اس سے مختلف یا منفرد ہے اس کو بری لگتی ہے اب دیکھو کتاب انسان میں سوفٹنس پیدا کرتی ہے کہ ہاتھ یہ سیدھا ہے لیکن یہی ہاتھ اگر زاویہ نظر بدلا جائے تو الٹا ہے سو دنیا کا ہر نظارہ ہر چیز ایک وقت میں کچھ اور بھی ہو سکتی جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے جو آپ کی حقیقت ہے کیا خبر کیا پتا کہ وہ کسی اور کی وہ حقیقت نہ ہو جی سر اسی سے ریلیٹیڈ ایک قویسٹن کرنا چاہوں گی اگر وقت پر نہ بدلی جائیں تو ضرورتیں بن جاتی ہیں اگر آدت آپ وقت پر نہیں بدلتے اور آدت کو چینج کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے سکن کو اپنے جسم سے دور کر رہے ہو جتنا وہ تکلیف دے ہوگا بلکل ویسے ہی ہے انسان نہیں کر پاتا سموکنگ کر رہا ہے کوئی بندہ وہ نہیں کر پاتا ایک بندہ جو بد زبانی کرتا ہے وہ چینج نہیں کر پاتا کیونکہ آدت بن گئی ہے وہ بچے وہ سٹورنٹس وہ تالبے جو پڑھنے کی آدت سے دور ہیں محروم ہیں کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے دھیان کہیں اور ہے یا کوئی اور وجہ کیا سمجھنے کس طرح واپس لائے جا سکتے ہیں ان کو اس چیز کی طرف اچھا دیکھو میری بات سنو کتاب پڑھنے کی آدت کی بات کروں اگین یہ کوئی انسپریشن آدت پیدا کرتی ہے آدت پر کی جانے والی ریسرچ نہ کیا ایک ریسرچ یہ ہے کہ آدت اکیس دن میں چینج ہو جاتی ہے اگر آپ بدلنا چاہے نئی آدت اکیس دن میں پنائی جا سکتے دوسری ریسرچ ہے ساٹھ دن میں لیکن لیٹر سرچ یہ کہتی ہے کہ آدت چاہد ایک منٹ میں بدلی جا سکتی ہے اگر ویل پاور ہو اگر ویل پاور ہے تو آپ ایک نئی آرد کو اپنا لیتے ہیں اگر ویل پاور نہیں ہے تو پھر آپ بہترین آدتوں کو بھی اپنا نہیں سکتے صحیح ٹھیک ہے اچھا شاہ جی کیا سمجھتے ہیں آج کر ای بکس آگئے ہیں گوگل پر کونسی بک کو زیادہ ترجیح دیں گے جو آپ کے ہاتھ میں ہے یا ای بک ہے جو آپ وہاں پڑھ رہے ہو کیا سمجھتے ہیں دوسرے میں میرا شمار ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں کتاب پڑھ کے نہ پڑھیں تو مزا نہیں آتا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سمارٹ فونز آگئے ہیں یہی ہمارا ٹی وی ہے یہ ہماری کتاب ہے یہ ہمارا بینک ہے یہ ہمارا سب کچھ ہے آپ ٹکنالوجی کو ڈینائے نہیں کر سکتے سو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ صدی جو گزر رہی ہے یہ آخری صدی ہے اس کے بعد کتاب دنیا میں نہیں ہوگی ساری کی ساری کتابیں ایک بکس کی شکل میں اب بھی جانا شروع ہوگی ہیں لیکن پوری نئی جنریشنز اس پہ شفٹ ہو چکی ہوں گی شاہ جی اگر خوش قسمتی کی بات کی جائے تو ہم وہ بھی سٹورنٹس دیکھتے ہیں جو محنت نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اپناتے بھی نہیں اچھی عادتیں پھر وہ یہ قصور دیتے ہیں کہ میری قسمت میں نہیں تھا میں خود نہیں کر پایا مجھ سے ہوا نہیں شاید قسمت میں نہیں تھا یہ کامیابی میری قسمت میں نہیں تھی یہ جو ایک مائنڈسیٹ ہے کس طرح چینج کیا جائے اور کیا سمجھتے ہیں یہ مائنڈسیٹ آتا کہاں سے ہے دیکھو دراصل ایک بندہ جو کلیریٹی نہیں رکھتا گولز کی کلیریٹی نہیں رکھتا ایمز کی کلیریٹی نہیں رکھتا ایمبیشنز میں اپنی کلیریٹی نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کو کلیر نہیں رکھتا ٹھیک ہے جب وہ اپنے ٹارگٹ کو پھر اچیو نہیں کر پاتا تو اس کا پھر نعرہ ایک ہی ہوتا ہے کہ قسمت کا چکر ہے محنت ہم پوری کرتے کوئی نہیں ہے ڈال قسمت پہ دیتے ہیں تدبیر ہماری ٹھیک نہیں ہوتی طریقہ کار ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا اور ڈالتے ہم قسمت پہ ہیں سو اس طرح قسمت پہ ڈالنے والا تو کچھ نہیں اس کا بدلے گا سر بینگا ٹیچر آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے سوسائٹی کو سٹوڈنٹس کو کس طرح بہتری کی طرف کیونکہ اگر ہم اس پلیٹ فارم کی بات کریں ہمارا تو مقصد یہ ہم بڑے لیول کی بات نہیں کریں گی یہ پلیٹ فارم ہمارے ذمہ ہے ہم نے اسی پلیٹ فارم کے تھرو بات کرنی ہے کیا کہنا چاہیں گے سوسائٹی کو بچوں کو کہ کس طرح بکس کی طرف آئیں کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کریں کس طرح اپنی عادتوں کو صدھاریں دیکھیں معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنی پوری پالیسز کو چینج کرنا ہوگا ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ کتاب نئی سوچ غیر نسابی کتاب اس کے بغیر نئی تہذیبیں نئے تمدن اور دنیا کی سپر پاورز نہیں بنی امریکہ کو ہم دیکھتے ہیں سپر پاورز وہ شاید بمز کی وجہ سے اور جنگوں کی وجہ سے ہیں یا دنیا پہ راج وہ کر رہے ہیں ایکانومی کی وجہ سے یہ صرف ایک فیکٹر ہے آپ جا کے سو سال ڈیوڑ سو سال کی تاریخ نکال دیجئے ان کے بڑے بڑے جو رچ لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا پیسہ جونس ہے وہ لائیبریریز کو دے دیا انہوں نے ریسرچ لیبارٹریز کو دے دیا ڈیل کارنگی کی لائف کو میں پڑھ رہا ڈیل کارنگی وہ شخص تھا جو انیس سو اٹھارہ بیس بائیس میں امریکہ کا امیر ترین انسان شمار ہوتا تھا اس ورل کا بل گیٹس تھا جب یہ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ایسرٹس کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ گورنمنٹ کو دیا اور گورنمنٹ کو دینے کے بعد کہا کہ آپ اس پیسے کو معاشرے کی بہتری کے لیے لگا دیجئے اور وہ شکل کیا ہوگی وہ لائیبریری ہوگی وہ شکل کیا ہوگی وہ ریسرچ سینٹرز ہوگی اور آج دیکھئے وہ ریسرچ کتابیں اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے مباشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے بالکل